کہ قیامت میں میدان ہے گرمی ہے کہ آدمی اپنے اپنے عامل کے اعتبار سے پسین میں ڈوبا ہوا ہے اگر وہاں پر سایہ مل جائے اور پانی مل جائے جب کوئی گرمی جب زیادہ ہوتی ہے تو دو ہی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک سایہ کے ایک پانی پانی مل جائے اور سایہ مل جائے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ میدان حشر کے اندر دونوں چیزوں ہوں گی سایہ بھی ہوگا اور پانی بھی ہوگا سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس اس طرح کچھ حییر نہیں مال اور کچھ ضرورت ہی نہیں اور کہا چاہیے آپ کو تو لا الہ الا اللہ کے پاس سایہ اور پانی کہا محمد الرسول اللہ کے پاس اِنَّا آتَ اِنَّا کَلْ قَوْسَر پھر تیسر کو پکڑنے کے ضرورت ہی ہے جب آپ کو پانی مل گیا اور آپ کو سایہ مل گیا تو آپ کو اور کچھ چیز کی ضرورت ہے اور پانی ایسا ویسا نہیں ہے حاؤزِ قَوْسَر کے بارے میں سایہ حدیث میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ پانی پی لیا تو پھر میدانِ حشر میں کبھی اسے پیاس نہیں لگی گی ایسا پانی دیکھیں کبھی ایسے پانی کے بارے میں آدمی تصور کر سکتا ہے ایک بار جو پی لے پورے میدانِ حشر کے پورے دورانیے میں طویل مدت میں کبھی اس کے پیاس نہیں لگی گی عجیب خریب پانی ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دیا جائے فانی تو وہاں ہوگا محمد الرسول اللہ کے پاس اور سایہ سایہ اللہ کے پاس عجیب حدیث پڑھ لے دی حدیث حدیث اسرح وَعَنَ عَبِيْهُ رَيْنَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنُوا النَّبِيَّ صلی اللَّهُ لَيْسَلَّمَ قَال سَبْعَةٌ يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُ النَّشَابِ عَبَادَتِ اللَّهُ وَرَجُلُن قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ اتَّحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ وَرَجُلُن دَعَتُهُ اِمْرَاتٌ ذَاتُ مَنْ سَبِهِ مَجَمَانِ فَقَالَ إِنِّيَ خَابُ اللَّهُ وَرَجُلُن تَصَدَّقَ بِصَدَّقَةٍ فَاقْفَا حَتَّا لَا تَعْلَمُ شِمَالُ مَا تُنْفِقُلِ لِنُ وَرَجُلُن ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاظَتَيْنَا رَوَهُ مُسْلِفِی كِتَابِ الزَّكَاءِ حضرت اے امامِ مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزَّكَات کے اندرنا ہے رابی حضرت اے بہرے رہے حضرت اے بہرے رہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سات آدمی میدانِ حشر کی اس خوفناک گرمی کے اندر اللہ کے سائے میں ہوں گے بہت لوگ نے کہا اللہ کے عرش کا سائے اللہ کے عرش کا سائے کسا سائے ہوگا سات قسم کے لوگ اس میں پہلا تذکرہ جانتے ہیں کس کا کیا گیا الامام العادل عدل کرنے والا حکمرہ عدل کرنے والا حکمرہ عدل کی اتنی بڑی اہمیت ہے اور اتنا بڑا مقام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا الامام العادل کا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا الامام العادل عدل کرنے والا انصاف کرنے والا حکمرہ انصاف کرنے والا امام انصاف کرنے والا پنچ یہ اللہ کے سائے میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا گیا موسیقی